گازی آباد کے انڈسٹریل ایریا میں ہے اس وقت ہم لوگ ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تمام فیکٹریز ہیں اور چمنیوں میں سے کالا دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ جو استطی ہے یہ تب ہے جب دلی اور انسی آر کی ائر کالیٹی بہت زیادہ خراب ہزارڈس کیٹیگری میں چلی گئی ہے اور یہی نہیں جو سیٹرائٹ سٹیز ہیں جو پڑوسی شہر ہیں دلی کے نویڈا گازی آباد اور گھڑگاؤں وہاں پر جو استطی ہے وہ بھی گنبیر ہوتی چلی جا رہی ہے پانچ سو کے قریب ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا ہے نویڈا کا اور گازی آباد میں ابھی بھی دیکھئے دھواں جو ہے وہ چمنیوں سے لگاتار نکل رہا ہے اب ستطی یہ ہے کہ دلی سرکار کا کہنا ہے کہ پڑوسی راجیوں میں جو بڑے شہر ہیں ان کو بھی آگے آ کر کے اس پر کابو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے گازی آباد کے انڈسٹرل ایریا سے نکل کر اب ہم پہنچ گئے ہیں نویڈا کے رہائشی علاقوں میں اور پیچھے جو ہمارے آپ تمام ہائی رائز بیلڈنگز دیکھ رہے ہیں اس پر ایک بات گوھر کیجئے کہ سب کے اوپر کرین لگے ہوئی ہے ہر جگہ پر کنسٹرکشن چل رہا ہے اور اس کنسٹرکشن کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہوا خراب ہو رہی ہے اس وقت جو ایک یو آئی ہے وہ ہزارس سٹریڈی میں ہے اور جو اس میں پارٹیکلٹ میٹر 2.5 ہے وہ قریب 219 ہے اور پی ایم ٹین پارٹیکلٹ میٹر ٹین جو ہے وہ 302 ہے جو پی ایم ٹین ہے جس کی سنکھیہ زیادہ ہے جو اس وقت ہوا میں سب سے زیادہ پولوشن فیلا رہا ہے وہ کنسٹرکشن کا ویسٹ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا کارک ہے پورے اتر بھارت میں پولوشن کا یہ جو دھول ہے اور یہ جو کنسٹرکشن ہے اس سے پورا انسی آر پرباویت ہے اور انسی آر کے آگے کے بھی جو حصے ہیں جہاں پر بھی یہ کنسٹرکشن ارثورک چلتا ہے جہاں پر بھی سیمنٹ کا کام چلتا ہے وہاں پر یہ ایئر کالٹی کو خراب کرتا ہی کرتا ہے سرکار جو بھی پردیش میں یہ کنسٹرکشن چل رہا ہے چاہے ہریانہ میں چاہے اتر پردیش میں وہاں پر سرکاروں کو اس پر نکیل کسنا ہی پڑے گا تب ہی ایک سمجھت طور پر پولوشن پر کابو پائے جا سکے گا کیمرپرسنر شوک بھرہت کے ساتھ حبیشے کانان نویڈا آج تک